اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لئے آلو اور چکن کے کٹلس کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ نے بہت درہ کے شام اکباب کھائیں ہوں گے آلو کی ٹکیاں کھائیں ہوں گے لیکن اتنے مزہ دار کٹلس آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائیں ہوں گے آپ کی ٹکیاں کیوں ٹوٹ جاتی ہیں کرسپی کیوں نہیں بنتی آپ نے یہ ویڈیو کو انڈ تک پوری واج کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک پین لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں اپنے ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اس کو جلانا بلکل بھی نہیں ہلکا سا اس کو بنائی کرتے ہیں تو اب آپ نے اس میں چوب کی ہوا ایک پیاز ایٹ کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے جلانا بلکل بھی نہیں کرسپی کرسپی رکھنا ہے تو اس کا تھوڑا سا پانی خوش کرتے ہیں تو پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب آپ نے اس میں ہاف کے جی چکن کا کیمہ لیا ہے یہ ایٹ کر دینا ہے اگر آپ چکن کا کیمہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ آلو بھی لے سکتے ہو تو چکن کے کیمے سے یہ مزے کے کباب بنیں گے تو چلیں اب چکن کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے سارا چکن جو ہے پانی دیکھیں چھوڑ رہا ہے اور ساتھ میں کلر بھی چینج کر رہا ہے اب سپائسز ایٹ کرتے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میرچ کا پورڈر ون ٹی سپون ہی اس میں چلی فلیکس ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پورڈر اور ون ٹی سپون اس میں میں نے زیرہ پورڈر ایڈ کی ہے بنا ہوا زیرہ ایڈ کی ہے اتنے مزے کی اس کی خوشبہ آتی ہے اور یہ اتنے مزے کی سٹفنگ ہے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہو اب تھوڑا سا کلر کو ییلو کرتے ہیں خوبصورت کرتے ہیں کلر کے لیے میں نے اس میں تھوڑی سی حلدی ایڈ کی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ٹالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آ چکا ہے حلدی کے ہوئے سے زبردست کلر آ گیا ہے اب آپ نے اس میں ٹو ٹی سپون لیمن جوس ایڈ کرنا ہے اگر لیمن جوس نہیں ہے تو آپ اس میں آم چور کا پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہو اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ چٹ مسالہ ایڈ کر لیجئے گا تو دو چمچ آپ نے اس میں لیمن جوس ایڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں چکن ہمارا کتنے اچھے سے گال چکا ہے اور جو پانی چکن نے چھوڑا تھا وہ بھی سوک گیا ہے تو اب آپ نے سبزیاں ڈالنی ہیں یہ میں نے دو کاجر چوپ کر کے ایڈ کی ہے باریک بری کٹ کر کے ایڈ کریے گا اگر آپ کے پاس چوپا نہیں ہے تو چھوڑی سے باریک بری کٹ کر کے ایڈ کریے گا اور سبزیوں کو کرنچی کرنچی رکھنا ہے ہم نے اس کو سوفٹ بلکل پینی کرنا ہے اس بات کا وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو چلیں اب میں نے اس میں ہاف کپ شملا میرچ کیوبز میں کٹ کر کے ایڈ کی ہے تو اس کو بھی کرنچی کرنچی رکھنا ہے سبزیاں بلکل بھی آپ کی سوفٹ نہ ہوں پھر ورنہ آپ کی کٹلس پانسے کے بلکل بھی نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست کھلر آیا ہوا ہے سبزیوں کا دو سبز میرچ ایڈ کر دیں اور خوب سارا سبز دنیا ایڈ کر لیں تو لیجئے ہماری زبردست سی سٹافنگ ریڈی ہے تو اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں چلے کو بند کرتے ہیں سٹافنگ ہماری تھنڈی ہو جائے یہ میں نے بوائل کی ہوئے آلو لیئے ہیں آدھا کلو بوائل کی ہوئے آلو ہیں تو آپ کام بھی کر سکتے ہو دو سے تین بھی کر سکتے ہو اب اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں وارن ٹی سپون چیلی فلیکس ایڈ کر دیں خوب سارا سبز دنیا ایڈ کر دیں اور وارن ٹیبل سپون زیرا ایڈ کر دیں اور کلر کے لیے تھوڑی سے ہلڈی ایڈ کر دیں اب دو چمچ اپنے کون فلور کے ایڈ کر دیں یہ اپشنل نہیں ہے اس کو ضرور کر دیں اس سے آپ کے کباب کرسپی بنیں گے تو اب میں نے دیکھا آپ کے سامنے ایک کپ میدہ یوز کیا ہے میدہ استعمال کر رہی ہوں پیزا فلور نہیں استعمال کر رہی ہے پھر آپ کو ملتا نہیں ہے تو اب اس سے آپ نے آٹا گوننا ہے اور آلو زیادہ رکھنے ہیں تھوڑا سا آپ نے اس میں آلو بھی ڈالنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں کو جو آلو چپکے نہیں اس وجہ سے آپ نے آلو ضرور ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں آٹا میں نے گوند لیا ہے تو اب چھوٹا سا پیڑا بنا لیں جو ہم ریگولر روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑا کم کر لیں جتنا مرزی آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں چھوٹے بنا لیں بڑے بنا لیں یہ دیکھیں اس کو اوپر سے پریس کر لیں اور ٹکی کی شیف دے لیں اور اب سپیس بنا لیں کہ جو ہم نے سٹفنگ اس میں ایڈ کرنی ہے وہ صحیح آجا اس طرح آپ نے ایسے ہینڈ میں پکڑنا ہے اور دو چمچ بار کے سٹفنگ ڈال لیں جتنی سٹفنگ زیادہ ڈالو گے اتنی ہمزے کہ ہماری کٹلس ریڈی ہوں گے اور اوپر سے اب آپ نے اس کو سیل کر دینا اور یہ دیکھیں نہ کوئی زیادہ محنت نہ کوئی اس میں انڈا نہ کوئی اس میں کرمز اتنے سمپل اتنے ایزی صرف آلو کے یہ ہیں کٹلس ہیں تو بس مہدے کا کمال دیکھیں اور کون فلور کا کمال دیکھیں یہ دیکھیں ہینڈ پیس کو گول کا لیں اور اتنے مزے کہ یہ دیکھیں جس کو نہیں بھی آتے وہ بھی یہ بنا سکتا ہے شام کی چائے کے ساتھ لیں اگر کوئی دعوت ہو اور کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ بنا سکتے ہو جیسے مرضی بنائیں چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لیں جیسے مرضی بنائیں چھوٹے بنائیں بڑے بنائیں میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری محنت پسند آتی ہے تو پلیز سب کے ساتھ شیئر اور لائک کرنے میں فنجوسی نہ کیا کریں جب آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو خوشی ہوتی ہے اگر آلو ہاتھوں پہ چھپکیں تو تھوڑا سا آئل لگا سکتے ہو آپ کوئی بات نہیں ہم ان کو کم آئل میں ہی بنائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح کے باقی کے بھی ریڈی کال لوں تو پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو فرائے کیسے کرنا ہے فرائے کرنے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں پین میں آئل میں نے پہلے کرم کرنے کیلئے رکھ دیا تھا میڈیم آنچ پہ آپ نے ان کو پکانا ہے تاکہ یہ اوپر سے اچھے سے کھوک ہو جلدی ہم نے بلکل نہیں کرنی اور گولڈن سا کلر لے کے آنا ہے آنچ اپنی میڈیم رکھنی ٹوٹنے کا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا یہ ٹوٹیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بچے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اتنے مزے کی شنیکس ہیں تو یہ دیکھتے ہی موہ میں پانی آ جائے گا جس کے لئے بھی بناوگے وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا اور آپ سے پوچھے گا ضرور آپ نے یہ کباب بنائے کیسے ہیں تو یہ میں سارے ریڈی کال لوں تو پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاتی اور آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور ایسے زبردست سے آپ پلیٹ میں سار کریں جیسے مرضی کریں جتنے دکھنے میں خوبصورت ہے اس سے بڑی ہے اس کا ذائقہ ہے اوپر سے اتنے کرسپی اندر سے اتنے لاچواب اتنے سوفٹ اور یہ دیکھیں دونوں سارے سے کتنے اچھے سے پاک چکے ہیں اور یہ دیکھیں زبردست سے ہماری یہ کٹلس ریڈی ہو چکے ہیں کیچپ لیں جیسے مرضی کھائیں گرم گرم سار کریں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پاس آند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکان کا بٹن پرائس کر دو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ